اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے رب تو اسے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں اے میرے مالک نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ کوئی رہبر نظر آتا ہے تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جھوڑی پھیلاتے ہیں تو ہمارا بن جا ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے پھر یا اللہ تو تو اس قابل ہے تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تو دھو دے دھو دے دھو دے اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے میرے مالک نیک بننے کی طلب میں تکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی اے مولا بہت اور ششکی جیسے تو چاہتا ہے بسے نہیں بن سکے اے میرے مالک ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں دس قدم پیچھے جا گرتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے پر میرے مجھ تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت ہے اے میرے آقا پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا بڑے عمل ہوں گے بڑے نیکیہ ہوگی جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی کشگول بھی ٹوٹا ہوگا کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں اے میرے راہ بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو ہم نے نہیں دیکھا قرآن پترتے کو ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کا بتا تُو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تُو نے ہمیں آگ پڑھ لگا تیرے نبی کو تکلیف ہوگی میرے لگا اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دے دو یا اللہ ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکی رہے ہیں لگا کر اپنی امہ سے پوچھتا ہے امہ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکی رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچے تُو نے تو کمال کر دیا تُو نے تو بہت اچھا لکھا میرے مولو زندگی بھر کوشش کی زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھتا ہے لیکن میرے آنکھوں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تُو بلٹی سیدھی لکی روکے سوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تُو نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے تُو نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے میرے آقا اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے باپ سے زیادہ شفقت دینے والے ہماری زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکیروں پر تُو بھی کہنا شعبہ بہت اچھا یہ ہمارے پاس جنت میں جانے کیلئے ایک عمل کوئی نہیں ہے تیری آس ہے تیرے حبیب کی شفاعت ہے اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں ہماری عورتیں فقیر ہیں ہمارے مرد فقیر ہیں ہمارے بچے فقیر ہیں ہماری بچیاں فقیر ہیں ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا اے ہمارے رب میربانی کرنا آج فیصلہ کر دے کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دے تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے تیری انت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے جیسے بھی گناہ گار آگئے اور یا اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے تجھے پوچھ کون سکتا ہے تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوے پر عمل پر ہمیں ہمیں نواز دے ہمیں اپنی خاطر معاف کر دے نا میرے آقا میرے مولا اے محمد مصطفیٰ کے رب اے موسیٰ کریم کے رب اے ابراہیم خلیل کے رب اے عیسیٰ روح کے رب اے کل کائنات کے رب کوئی ایک آنسو تو پسند فرما کوئی ایک تو پسند فرما کوئی ایک حائے تو پسند فرما اور اس پر سب کو معاف رہا دے اس جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمارا بھی تو ہے پہلوں کا تو تو تھائی تھا وہ تھے ہی بڑے متقی لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے لا من جاء ولا من جاء منکا الا الیک وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمتکا یا رحم الراحمین موسیقی 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 موسیقی